ابھی ہر دار سے کلاز سرما جی نے کرم اور گیان کے بارے میں گیتہ کے کچھ سلوک پڑھے اور میں اصلت میں گیتہ اور یہ سب میں نے پڑھی نہیں ہے اس لیے مجھے گیتہ کا گیان نہیں ہے مگر کرم جو ہے کرم کسی جیو کے میں تھوڑا گہرائی میں بولوں گا تو تھوڑا کرپا کر کے کہاں پہ جوڑتے ہیں آپ دیکھئے گا کہاں آپ ساستر میں جوڑ پاتے ہیں کہ کرم کسی جیو کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں یہ کرم کروں گا پہلا پہلا عدیس یہ دوسرا عدیس یہ جیو کا جیو کی بات کر رہا ہوں جسے جیو آتما آپ کہتے ہو جیو آتما صرف اس برمہند کے اندر جو جیو آتما ہیں وہ صرف یہ ساکار سے نرہاکار اور نرہاکار سے ساکار میں دو کام اپنے ہاتھ میں نہیں کرتی ہیں یہ نرہاکار کے دواؤ میں اور ساکار کے دواؤ سے نرہاکار میں نرہاکار کے دواؤ سے ساکار میں یہ جیو اتنا کام کرتا ہے تو جو یہ کرم یہاں پر سے کرنے کا کام ڈھکیلنے کا اور پھیکنے کا کام جو جیو کے پاس ملا ہے اس لیے وہ یہ کرموں کو جانتا ہے کہ میں ڈھکیلا گیا ہوں اور میں پھیکا گیا ہوں اس لیے وہ اس نے سفر کیا ہے اس لیے وہ کرموں کو جانتا ہے اس لیے وہ کرم کرتا ہے تو کرم کی جو پرتکش جیو کے پرتکش جو استطیق کرم کی ہوتی ہے وہ اگر اس میں کوئی جیو اس کے انروپ اگر وہ پورا نہیں آپ اچھا جو سامنے سے نیچر چاہ رہی ہے جو پراکرتک چاہ رہی ہے یا جو آپ کے سامنے استطیق بن کے آئی ہے اس کے انروپ آپ نہیں آئے پورے کے پورے نہیں اترے اپنی کیں چیزوں سے بدھی اور سکتی اور سبد اور پرکاس جو آپ کے اندر ہے جو آپ کے اندر جتنی ساری طاقتیں ہیں جتنی آپ کے اندر انوٹیں ہیں جتنی آپ کے اندر پاور ہے ہر آرہ انوٹ کی اگر آپ نے اسے صحیح استعمال نہیں کیا ان کو پورا اپیوگ میں نہیں لائے تو پراکرتک ایسے جیو کے سامنے پناہ وہ کرم نہیں لاتی پھر اس کے لئے دوسرا اسپیس لاتی دیکھو یہ کرے گا کیا پھر وہ جیو اس چیز میں کھرا نہیں اترا تو تیسری لاتی ہے تو اسٹیتی بدلتی ہے اگر کوئی جیو اچھے کرم نہیں کرنے میں سمرت ہے نہیں کرتا ہے وہ آلس دکھاتا ہے کوئی کارن دکھاتا ہے تو پھر وہ اس کے لئے دوسرے دیتی ہے تو کرمو کرم جو تائیں کرتا ہے وہ پراکرتک برماند میں جو پرماتما کی سکتی ہے اور جو ساکار نراکار ہیں اور جو آکار ہے جو پرماتما کی آکار ہے اور پرماتما کے جو اس کے چار گون ہیں یہ اس کے اندر سبد ہے اس کے اندر گتی ہے اس کے اندر سکتی ہے اس کے اندر پرکاس ہے یہ جو چیزیں ہیں کرموں کو تائیں کرتی ہیں برماند کے اندر تو یہ یہ اسٹیتی جو کرم کی بارے بارے میں کہی آپ چھوٹا سا ایک گیان کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ جو ہمارے سرما جی اپنے حردوار سے جڑے ہوئے ہیں سرما جی نے ایک بہت اچھا اس لوگ میرے جیون میں مجھے کانوں میں میرے ڈالا کہ ہی ارجن بہت گیان کی عباسکتہ نہیں ہے تھوڑا گیان ہی کافی ہے یہ تو یہ گیتہ کا ہے مگر وہاں سنسوتر نے یہ کہا جا رہا ہے کہ گیان بندن ہے تو یہاں پر ہمیں جیو ہیں اور ہم کرم کر رہے ہیں تو کرم اور گیان یہاں پر سابدھانی کیا اپنانی چاہیے یہ اب آپ اپنے آپ تائے کریں میں نے آپ کو سنچیپ میں یہ بات بتا دی ہے جس پہ اس سے اچھا جو ہے ستیندر جی آپ کو بتائیں گے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس دوبارہ پناہ آتے ہیں ٹھیک ہے شرمہ جی نے یہ کہا گیان آگنی دوسری طرف یادی ہم شیو سوٹر پڑھتے ہیں تو شیو کا دوسرا سوٹر ہے گیانم بندھا میس گیان بندھ ہے گیان سے بندن ہوتا ہے اب ایک سادھارن آج میں کے لئے تو بلکل دو کنفیوزن ستھی دی ہے کنفیوزن وال ستھی دی ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے گیتہ میں کہ گیان مکتی دیتی ہے گیان کرموں کو جلہ ڈالتی ہے اور دوسری طرف جو کہ شیو سوٹر ہیں اور شیو سوٹر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گیان بندھا کہ گیان بندھن کا کارن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جگہ ہے اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ گیتہ غلط ہے یا شیو سوٹر غلط ہے دونوں بھی ٹھیک ہیں دونوں بلکل ٹھیک ہیں مگر کونٹیکسٹ الگ ہے گیتہ میں کونٹیکسٹ الگ ہے گیتہ میں بھاگوال یہ کہہ رہے ہیں کہ کس کا گیان جو جیو کے آگے ہے اس کا گیان نہیں جیو کے آگے پرکرتی ہے وستویں ہیں پرستتیاں ہیں ان کا گیان نہیں objective knowledge نہیں پیچھے جو پرماتما ہے جو کارن روپ میں موجود ہے پرماتما جس سے سب کچھ ہو رہا ہے اس کا گیان ہو جائے تو کرم سب ختم ہو جاتے ہیں جیو کا کرم کیا ختم ہوگے جیو کا جیوتو ہی ختم ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو وہیں ہی پاتا ہے اپنے مول میں تو یہ کونٹیکسٹ ہے گیتہ کا اب آجائے شیو ستر میں بھاگوال شیو نے پارواتی سے کہا کہ جیانم بند ہے کہ جیان بند ہے اب وہ کس گیان کی بات کر رہے ہیں مول کی بات نہیں کر رہے ہیں اب جیو کے سامنے جو گیان ہے جو پریستیتیاں ہیں جو بستویں ہیں جو پوری پرکرتی پڑی ہوئی ہے اس کی بات کر رہے ہیں objective knowledge کی بات کر رہے ہیں کہ objective knowledge باندھتی ہے کیونکہ جہاں پر object ہوگا وہاں پر subject بھی ہوگا جہاں پر کرم ہوں گے action ہوں گے وہاں پر actor بھی ہوگا اور جہاں پر actor ہوگا وہاں پر ego ہے اور ego سب کچھ باندھتا ہے تو جو ego ہے ابھی کلا جی کہہ رہے تھے ego کی بات جو ego ہے وہ ایک طریقے کا container ہے it contains all the karmas جتنے بھی کرم کرتا ہے جیو یہ جو ego ہے اس کا ignorance کے قارن اسی کا انتر سارے کرم کٹھے ہوتے ہیں تو وہ بندن کا قارن بنے گا تو objective knowledge جیو کو بندن میں ڈالتا ہے باندھتا ہے اور جو مول کا گیان ہے جس کے بھاگوان باگ کر رہے ہیں وہ جیو کو بندن سے چھڑاتا ہے جیو کا جیوہ تو ختم کرتا ہے یا جیو کا کرم بھسن کرتا ہے تو میرا میں یہ ان دونوں کو الگ الگ کنٹیکسٹ میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں یا دی کلا سرمہ جی آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں اس پر تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یہ ہے کہ بھگوان نے جس جین کے لیے کہا ہے نا اسی ستر میں وہ دوسرا ہے وہ تو گھر جیو میں بھے بھگوان نے کہا یا ممام پوشپتام باچم پروا بدنتی اے وپستیتا بدے وادے رتا پات نانی تستی تیگا جینا کامات مانے سورگ پرا جنم کھرم جنم کھرم فلو پردام پریہ ویسیش بھولام بھوگ ایسوریے گتم پتی بھوگ ایسوریے پرسکتا نام تیا اب حردی چیت سام بھے وساتھ میں کہا بدھی سمادھو نا ویدھییتے پلہ گنیا ویسیہ ویدہ نس ترہ گنیا و بھوار جنم بیت کے گھان کو بھی بھگوان نے کہا جو لوگ بیت کے بڑے بڑے واقیوں میں روشی رکھتے ہیں اور جو اس میں بڑے بڑے ویسیشن لگے ہوئے ہیں اور جو بڑے بڑے بھوگ اور ایسوریے کی ایسوریے کی ایتما بڑا سورک کا سامراجیے ملے گا اور ایسے ایسے لوگوں میں تو جاؤگے جب تو آپ یگیا کروگے یگیا بہت ایمپورٹنٹ ہے کرم کا مکھے بھاگ ہی یگیا ہے یگیا روپ میں ہی سبھی کرم کرنے چاہیے تو بھگوان نے ویدوں کے گھان کے بارے میں اس لے کیوں کیونکہ وید جو ہیں وید دھرمو کھلو دھرمو لام وید میں سپرکار کا گھان تھا وید جب اتمن کیے گئے تھے اس میں برمانٹ اگنورینٹ تھا اس میں یہ جیب جگت سنسار بلکل اگنورینٹ تھا تو انہوں نے سورک کی بھی بات کی چھتر کی بھی بات کی چھتری کی بھی بات کی پرکرتی کی بھی بات کی پرکرتی کی بھی بات کی لوگ اُلج گئے اور لوگ اُلج کر جو تیگون ویسیا جو سورک کی بات تھی جس طرح سے ترہی ویدیا مام سوم مپا پوت پاپا یگیا رشتوا سور گتم پرارتھیان تے پنیا ماہ سادھیا شریندر لوکم اسنانتی دیویان دیو بھوکان دیو لوک میں جا کر جو تینوں ویدوں کو پڑے گا اور جان پرارت کرے گا سورگ لوگ میں جا کے بڑے بڑے بھوگوں کو ہزاروں ورس تک بھوگے گا اور وہ بھوگ کر کے تیتانگ بھوکتوا تیتانگ بھوکتوا سورک لوکم مشالم چھنے پنیا مرتی لوکم مشانتی جب ان کے پنیا چھن ہو جائیں گے پانچ سو ہزار سال کے بات تو بہت ہوئے پنیا مرتی لوگ میں آ جائیں گے یعنی تیتانگ بھوکتوا سورک لوکم مشالم چھنے پنیا مرتی لوکم مشانتی تیوام ترہی دھرم منو پرپنیا گتا گتم کام کاما لبھنتے ان کو باد میں جنم مرتیو کا چکری ملتا ہے جو یہ جو اچھا سے کرم پھل کا تیاغ نہیں ہے نا وہاں وہاں یہ جو گیان دے رہے ہیں پربو یہ کرم پھل کا تیاغ دے رہے ہیں اگر اہم بھاو نہیں ہے اور اس کی بدھی سہکام دھرم میں نہیں ہے اگر میں پورے سنسار میں ایٹم بھم کی بھی برسہ کر دوں وہ بھی مجھے دوست نہیں لگے گا کیوں کیونکہ میں نے تو میں تو سمبودھی میں استیتو میرے میں اہم بھار نہیں ہے میں کرم پھل کا تیاغی ہوں میرے میں آسکتی نہیں ہے اس طرح کا پور اگر پورے سنسار کو لوکوں کو بھی مار دے تو بھگوان کہہ رہے یہ اس گیان کو جو ہے سمبودھی یوگ کے گیان کو کہہ رہے ہیں بھگوان نے بار بار اس میں پتو کی چسٹہ کی ہے جو مجھے تتو سے جانتا ہے وہ ہی مجھے پراب کرتا ہے جو ایک لائن آئی ہے گیتا میں کہ بہنان جن منا منتے گیان وان مام پر پر پدیت واسو دیو سرم متیس مہاتمہ سو درل بھا تو وہ کیوں آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ لاشٹ میں تتو سارے تتو واسو دیو پہ ہی چلے جاتے ہیں جی جی جیسے تتو کو مول سے تتو کیا ہے تتو کو کسی بھی بستو کو مول سے جانتا ہے تتو ہے مول کیا ہے مول مول تتو ہیں ان سے جو چیز بن گئی بن گئی اور اس سے ہم جو ہے اس میں گھومنے لگ گئے اور جیسے کمیسٹی میں بھی ہوتا ہے صوریم ہے مینگنیسیم ہے اور وہ پر 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 چکر ہے چکر کو آپ جہاں بھی روک دوگے اس کے یگی کو روک دوگے چکر کے تو وہ چکر مکھنڈت ہو جائے گا اسی چکر ترہی ہے اسی لئے بھگوان نے پرورتی چکر کی بھی بات کی ہے بھگوان نے ششتی چکر کی کیا تتو کیا ہے کہ سنسار میں گھجا اور نکل جاؤ جو اس ویسے کو جانتا ہے وہی برم گیانی ہے وہی تتو گیانی وہ سنسار میں آنا بھی جانتا اور جانا بھی جانتا یہاں نکلنا بھی جانتا کرم کو کاٹنا کرم بندھم نے پڑتا نہیں مکت بھی رہتا تتو سے جاننا تو بھگوان نے تتو سے جاننے کی بات گیتہ میں جگہ جگہ کی ہے تب ہی بھگوان نے کہا ہے نیہی گیانے نیہی سدریسام پویترم ہی ہے مدیتے تتویم یوکسام کرنے والی بستو کوئی نہیں ہے آرے آپ نے سمبودھی یوک کیا نیراشی ریت شت آتما یکتر سرم پریگرہ تاریرم کیولم کرم کربن آپ نوٹی کربن آپ نوٹی کلوشن شریر سے جو بھی کرم کر رہے ہوں یہ تو آپ تبھی بندھن کا موکس ہے جب آپ آشکتی سے کر رہے ہو نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے تب آپ بندھن میں ہو اور اگر آپ مولیس کو جانتے ہو مکت ہونے کی تو تطر سے جانا جان کے سندر میں یہی بات آجاتی ہے لاشٹ میں تطر سے جانا بھگوان کو یجے تطر جان جی پانچ مہابھوت ہو گئے ان کے وصہ ہو گئے اندریہ ہو گئی اے پرے جو دیوی پرکرتی ہے اے پرہ پرکرتی ہے اے پرے یمیت پنیا پرکرتی میددی پرام جی بھتا مہابا ہو یا یدن دھاریت جگت ان دونوں کے سایوک سے جی بھتا پرکرتی مہابا ہو گئے پرکرتی دیکھئے پرکرتی مہابا گئے آپ نے مہابا گیا کہ آپ کا شریر ان چیزوں کا بنا ہو ہے سب لیکن پرکرتی بھو ہو رہا 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 passage رہا 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 جو تتو سے جاننے میں بات جا کے اسور پہ ہی آجاتی ہے ملتتو پہ آجاتی ہے اس پہ تو چرچہ کرے ہیں بہت لمبی چرچہ ہوگی تو آج کی چرچہ جو جانا اور کرم کی چرچہ ہوئی بہت اچھی ہوئی جان نہیں ہے جان کا دیکھئے جان ایک تو سنسار کا جان ہے ایک وشا وقت کا جان ہے بیت کے جان کو بھگوان نے اسی لئے اسی لئے دور بھگوان کا جان ہے بلکل میں وہی بات کر رہا ہے جیتا میں جو جس جان کی بات کر رہے ہیں وہ اس ایک کی بات کر رہے ہیں مول کی بات کر رہے ہیں بہت سو دیو کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور بھگوان شیم سوٹر میں جو آتا ہے جانم بندرم وہ وشوں کا گیاں ہے اپ جکٹیو نولیج ہے اس کی بات کر رہے ہیں کہ صرف وشوں کا گیاں ہے بندر ہے ٹھیک ہے بھگوان نے جی اور جو مول کا گیاں ہے وہ مکتد آئی بھاری کارس بتایا انہوں نے کہ پوزہ سے کیا ہوتا تو آج کے چرچے ہم یہی سماپ کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ اپیسوڈ بے پھر دیکھتے ہیں کہ کونسو سبجکٹ ہم دیتے ہیں اور پھر آپ کو آمان